ہلو جی اسلام علیکم ویلکم تو ایف کے سٹوڈیو سب سے پہلی اور بھائیانک نیوت ہمارے پاس آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ یوٹیوب پاکستان میں بین ہو رہا ہے جی ہاں بالکل پب جی کے بعد اب یوٹیوب بھی پاکستان میں بین ہونے لگا ہے سپریم کورٹ آف فاکستان نے اندیا دے دیا ہے کہ اب جو ہے یوٹیوب کو پاکستان میں بین کر جائے گا ایک تو اتنے سالوں کے بعد یوٹیوب پانچ سال کے بعد پاکستان میں کھلا ہے دوہتا چودہ میں جب بین لگا تھا پھر اس کے بعد دوہتا انیس دوہتا اٹھارہ میں دوہتا ساترہ میں کھلا ہے لیکن اب جو ہے دوبارہ سپریم کورٹ نے اندیا دے دیا ہے کہ یوٹیوب کو پاکستان میں بین کیا جائے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے کہ نا مواد جو ہے نا گزیر مواد جو ہے یوٹیوب پہ دالا جا رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سپریم کورٹ نے اندیا دیا ہے اس میں سے پہلے یہ کہ ہم عمران خان کو بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ گورنمنٹ ایک الگ ادار ہے سپریم کورٹ ایک الگ ادار ہے پی ٹی ایک الگ ادار ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ کیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے ججز فیصلہ کرتے ہیں پچھلی بار بھی نواز شریف کی حکومت میں یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کر رہا تھا کہ بھائی یوٹیوب کو بین کر دے جائے تو یہ رب سین یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کا مواد دل لیں ان کے خلاف کیس بنایا جائے ان کو اٹھائے جائے ان کو قید کیا جائے ان کے اوپر جرمانہ لگایا جائے جیسے کہ جب نواز شریف کے دور میں یوٹیوب پہ جو بین لگاتا تو ایسا نقبال نے یہی بولا تھا کہ اگر لائبریری میں دو کتابیں غلط کتابیں ہیں تو آپ کیا پوری لائبریری کو آنگ لگا دو گے نہیں نا آپ ان دو کتابوں کو لائبریری سے ہٹاؤ گے تو اسی طرح یوٹیوب پہ جو اس طرح کی حرکت ہے آپ ان کو ہٹاؤنا ان کے خلاف بین لگاؤنا آپ پوری یوٹیوب کو کیوں بین کر رہے ہو جو سب سے جو بھیانک بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے پاکستان کے لوگ ہیں جو کہ صرف یوٹیوب سے ارننگ کر رہے ہیں ان کی صرف انکم ہی یوٹیوب ہے گاؤں کے کتنے سارے لوگ ہیں جو کہ اپنے گاؤں کی لائفز جو ہے ولوگز بنا کے کھانے پینے کا کچھ کر کے ان کی روزی روٹی یہ یوٹیوب ہے اور اگر یہ یوٹیوب بھی بند ہو جائے گا تو آپ سوشل پاکستان کا کیا حالت ہوگا ایک جو ہے سوشل میڈیا ڈیٹل میڈیا ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک پاکستانی کو اور ایک فارڈن میں بیٹھے بندے کو برابر کر سکتے ہیں لیکن اب جو ہے جب یہ یوٹیوب بین ہو جائے گا تو آپ کے سامنے کے انٹرنیشنل کمپنیز جو ہے وہ یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کیسے کرے گی کیوں وہ انویسٹ کرے گی ایسی جگہ پہ کیوں انویسٹ کرے گی جہاں پہ یوٹیوب بین ہو چکے تو یہ بات تو خود سوچنے والی بات ہے تو اصل میں جو ہے سارا معاملہ ہوا کیا کس طرح سے یہ فیصلہ دیا گیا تو میں آپ کو جو ہے تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس میں بلکل ہنڈیڈین ٹین پرسن سچا ہی ہے آپ ڈیسٹ کر سکتے ہیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا تو ہوا یہ کہ سب سابا نے ایک ویڈیو اپلوڈ کری تھی اپنے یوٹیوب چینل پر تو اس کے نیچے جو ہے جو شیعہ جماعت ہے انہوں نے کچھ کمنٹس وغیرہ کرے اس کے بعد سب سابا والوں نے پی ٹی اے کے پی ٹی اے میں کمٹین کر دی ان کے خلاب تو ہوا یہ کہ جس بندے نے کمنٹ کر رہا تھا تو پی ٹی اے والوں نے اس کو اٹھا لیا اس کو گرفتار کر دیا اس کے اوپر کیس وغیرہ چلنے لگیا ووٹیور جو بھی ہوا تو اب اس بندے کا خود کا یہ کہنا ہے کہ یار آپ نے مجھے کی اٹھا ہے میں تو اس کی بات کے ریپلائے کر رہے ہیں آپ تو اس بندے کو اٹھا ہو جس نے ویڈیو اپلوڈ کیے جب پی ٹی اے والوں نے ایف آئی اے والوں نے اس بات پر سوچا تو اب وہ گائے اس طرف انہوں نے دیکھا ویڈیو تو ویڈیو دیلیٹ ہو چکے اور انہوں نے اس بندے کو والا بھائی ویڈیو دیلیٹ ہو چکے اب ہمارے پاس جو ہے اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہم کچھ بات پر اٹھا ہیں تو یار یہ مسئلہ ہے تو ہمیں جو ہے ان لوگوں کو بلوک کرنا چاہیے ان لوگوں کو بین کرنا چاہیے جو کہ اسلام کے خلاف یا ایک دستے کے خلاف ڈیبیٹ وغیرہ کرتے ہیں جو کہ ججز کو گالیاں دیتے ہیں سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے ہیں گورنمنٹ اداروں کو گالیاں دیتے ہیں تو یار ان کو پکڑنا چاہیے نا آپ یوٹیوب کو کیوں بین کر رہے ہو ایسان اقبال کی بات بلکل صحیح جو اس نے دوہزار چودہ میں گئی تھی اب یوٹیوب بین ہو رہا تھا جب بھی نواز شریف نے بین نہیں کیا تھا جب بھی سپریم کورٹ نے بین کیا تھا ایسان اقبال نے یہی بات بولی تھی کہ اگر ایک لائبریری میں دو کتابیں غلاست پھلا رہی ہیں تو آپ کیا پوری لائبریری کو جلا دو گے آپ ان کے دو کتابوں کو ہٹا ہو گے جو اس طرح کے مواد وغیرہ دال رہے ہیں آپ ان کو اٹھاؤ آپ ان کو ان کے گھر سے اٹھالو ان کے اوپر فائن لگاؤ ان کے اوپر کیس کرو ان کو تین سال کے لئے اندر دالو پانس سال کے لئے اندر دالو آپ یوٹیوب کو کیو بین کر رہے ہو ویسی ایک تو پاکستان بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہے اگر ہم دیکھ لیں کرپٹو کرنسی یہاں پر نہیں ہے اگر ہم دیکھ لیں پیپل پاکستان میں نہیں ہے ہم دیکھ لیں ایمازون پاکستان میں نہیں ہے پاکستان تو ویسی ڈیڈیٹل ہی کتنا پیچھے ہو گیا ہے کہ بہار کی کمپنی ویسی یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کا تیار نہیں ہے اوپر سے کرونا کا چکر چل ہے جس میں ساری دکانے بند ہیں سارا کاروبار ٹھپڑا ہوئے لوگ بیروزگار ہوئے میں ابھی آپ کو پتا ہے کہ قربانی کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور اس میں دس دن سے واقع ہے اور وہ رونک جو رونک کی ہوا کرتی تھی پیشلے دو سال تین سال پانس سال کا اندر اس سال وہ رونک ہے ہی نہیں تو یہ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا کہ ڈیڈیٹل ہی آپ پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیرے آپ معاشی طور پر پاکستان کو آگے نہیں بڑھنے دیرے کاروبار سارے بند ہیں جو پاکستان کس طرح سے ترقی کرے گا تو یہ بات جو ہے سوچنے والی ہے جو آج کی ویڈیو بسنگ تک تھی تو اگر ویڈیو سے ویڈیو کا لائک مانو اور چینل کو سبسکرائب کرو کاروبار سبسکرائب کرو اسی اپنے بند کے ساتھ کے اپنا بہت خیال لگے گا السلام علیکم ورحمت اللہ